کافی زیادہ دوستوں کا پوچھا جانے والا سوال تھا کہ حاج کے دوران ہم نے قربانی کیسے کرنی ہے اور اسپیشلی اس کی فی کتنی ہوگی کیونکہ ابھی تاک کوئی پراپر گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہی نہیں ہوئی کہ حاج کے لیے ہمیں جو قربانی کرنی ہے وہاں پہ فی کتنی دینی پڑے گی کیونکہ قربانی واجب ہے اور حاج کا رکن ہے اور یہ ہر ایک کے لیے حاجی کے لیے ضروری ہے کہ اس نے قربانی ادا کرنی ہے پہلے تو جب آپ کو پیکج ملتا تھا تو اس میں قربانی شامل ہوتی تھی لیکن ابھی جنہوں نے سرکاری حاج کے لیے درخواستیں دی ہے انہوں نے گیارہ لاکھ پچھتر ہزار روپے جمع کروایا ہے اس میں قربانی شامل نہیں ہے یہاں پہ میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گا دونوں طریقوں میں سے جو آپ کو بہتر لگے آپ اڈاب کرتے ہوئے قربانی کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو معلومات دیتا چلوں کہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بقاعدہ اعلان ہو چکا ہے حاج کی قربانی کے لیے جو رقم مختص کی گئی ہے وہ آٹھ سو ریال سے لے کر گیارہ سو ریال تک کی گئی ہے پاکستان کی کرنسی میں دیکھا جائے تو یہ تقریبا کوئی پچپن ساٹھ ہزار روپے سے لے کر نائنٹی تھاؤزنڈ تک بنتی ہے مطلب منیمم آپ آٹھ سو ریال کی بھی قربانی کر سکتے ہیں اور یہ میکسیمم گیارہ سو ریال تک جائے گی لیکن یاد رکھئے گا کہ یہ قربانی ہے دمبے کی بکرے کی چھترے کی مطلب چھوٹے جانور کی قربانی ہے اگر آپ زیادہ عجر و سواب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ اونٹ گائے کٹا وچھا بڑے جانور کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو شارہ ابراہیم خلیر پہ بہت ساری کمپنیز ہوگی جہاں پہ آپ چھوٹے جانور کی قربانی کے لیے بھی پیسے جمع کروا سکتے ہیں اور بڑے جانور کی قربانی کے لیے بھی پیسے جمع کروا سکتے ہیں وہاں پہ ہی آپ کو بڑے جانور کی قربانی کا ٹوٹل ایکسپینس بتا دیا جائے گا اور قربانی کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ جب آپ کمپنی کو پیسے دیں گے تو وہ آپ کو ایک ٹوکن دے دیں گے ٹوکن کے اوپر آپ کی قربانی کا ٹائم وغیرہ منشن ہوگا اس کے علاوہ آپ سے موبائل نمبر لے لیا جائے گا اور آپ کو میسج بھی مصول ہو جائے گا میسج مصول ہونے کے بعد آپ حجامت کروا سکتے ہیں احرام کھول سکتے ہیں جب آپ کو میسج مصول ہو جائے یا جب آپ کو ٹوکن پہ انہوں نے وقت بتایا ہو کوشش کیجئے گا کہ اس سے ایک سے ڈیڑھ گینٹہ بعد جا کر آپ احرام کھولیں اور حجامت قرآن اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے آپ کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا نا کہ آپ کا جانور کون سے ہے کب قربان ہوا ہے ایک انہوں نے ایسٹی میٹرلی وقت بتایا ہوتا ہے کوشش کریں اس سے کوئی دو گینٹے بعد ہی جا کر آپ حجامت کروا کر احرام کھولیں دوسرا طریقے کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی ذمہ دار ریلیٹیو جو کہ مکہ کی حدود کے اندر ہو یا مکہ کی حدود کے اندر آپ کی قربانی کروا سکے تو تب آپ اس کو پیسے دے دیں اور رمی جمع رات کے بعد آپ اس کو بتا دیں تا کہ وہ قربانی ادا کر سکے اور جب وہ قربانی ادا کر دے گا اس کے بعد آپ پھر بال کٹوائیں حجامت کروائیں اور آپ احرام کھول دیں یہ طریقے کار ہے ان طریقے کار کے تحت آپ حج کے موقع پر قربانی ادا کر سکتے ہیں مزید آپ کے مائنڈ میں کسی قسم کا کوئسچن ہو تو آپ میسج کر دیجئے گا میں کوشش کروں گا جلدہ جلدہ آپ کو رپلائے کروں اور اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ